موسیقی السلام علیکم میرا نام ہے جمیل علی احمد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤ میں کسان رہا کرتا تھا جس نے ساری زندگی بہت محنت کی تھی بہت سے قسم کی فصلیں اگائی تھی جس میں اسے نفع اور نقصان دونوں ہوا اس نے بہت محنت کی بہت سے موسم دیکھے اتار چڑھاؤ دیکھے اور سلاب دیکھے دفعان دیکھے لیکن اس نے پوری زندگی بہت محنت کی اب وہ بڑا ہو چکا تھا اور اپنے گھر کے باہر چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا اس کا بیٹا کسان جو تھا وہ اب کھیت میں کام کیا کرتا تھا وہ چپ چاپ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہتا تھا اس کا بیٹے کو یہ چیز بہت بری لگتی تھی کہ میرا باپ صرف وہاں بیٹھا رہتا ہے اور مجھے دیکھتا رہتا ہے اور وہ بہت غصہ کیا کرتا تھا ایک دن اس کے بیٹے کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے ایک لکڑی کا تابوت لیا اور اپنے باپ کے پاس لاکے رکھ دیا اور اسے کہا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو صرف بیٹھ کے گھوڑتے رہتے ہو مجھے تم ایک کام کرو اس تابوت کے اندر کھنج جاؤ تاکہ میں تمہیں چٹان سے نیچے پھینک دوں تو یہ بات سن کے اس کا باپ خاموشی سے اٹھا اور تابوت کے اندر لیڑ گیا لیڑنے کے بعد بیٹے نے اس تابوت کو سیڑا چٹان کے کنارے تک جیسے وہ اسے پھینکنے لگا تو اندر سے تھک تھک کی آواز آئی تو اس نے ڈھکن کھولا بیٹے نے تو باپ نے اندر سے بولا تم چاہو تو مجھے پھیک سکتی ہو وہ تمہاری مرضی ہے لیکن ایک مشورہ دینا چاہوں گا بیٹے نے بولا وہ کیا باپ نے کہا یہ بہت قیمتی لکڑی کا تابوت ہے ایک کام کرو مجھے ویسے ہی چٹان سے دھکا دے کے پھینک دو اور یہ تابوت تم رکھ لو کیونکہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی تمہاری اولاد کو اس کی ضرورت پڑ جائے اب کہانی کو میں یہیں رکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو پھیکا یا نہیں پھیکا وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں لیکن اس کہانی کا جو اصل مورل ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم لوگ اسی سے زیادہ ملتے جھلتے ہیں جس سے ہمیں کوئی نفع ہو یا کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو جس سے نہیں ہوتی اس شخص کو نہ تو ہم ویسی عزت دیتے ہیں اور نہ ہی اس طریقے سے ملتے ہیں چاہے وہ ہمارے دفاتر میں ہوں چاہے وہ ہمارے گھر میں ہوں یا ہر حاصل پڑوس میں ہوں تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ اگر آپ نے صرف اپنے مطلب کے لئے ہی لوگوں سے ملنا ہے عزت تو ہر کسی ہر انسان برابر ہے تو عزت تو ہر کسی کو دے دی چاہیے تو مزہ ہی اسی چیز میں آتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کو زندگی میں کوئی نفع یا کوئی فائدہ کی کوئی امید نہ ہو اس کے ساتھ بھی آپ اسی طریقے سے پیش آئیں جس طریقے سے آپ باقی لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی شکریہ I Love مزین موسیقی